ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے پیزادہ قاسم صاحب جو کہ پروفیسر ہے وائس چانسلر ہے کراچی یونیورسٹی کے اور ان کے ساتھ بیٹے ہیں اسقلان خان جو کہ ایک سٹوڈنٹ ہے میں آج کا سوال بھی آپ کو بتاتی چلوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ کس پہاڑ پر اشارت فرمایا اے جبل نور بی جبل سور سی جبل احد اور ڈی جبل رحمت ان میں سے جو صحیح جواب ہے وہ آپ ہمیں لکے بھیجئے ایس ایس کیجئے اور جیو ٹی وی کی طرف سے ایک عمرے کا ٹکٹ ہاثلی کیجئے جی امار بھائی پیادر خان صاحب آپ سے میں نے سوال کیا تھا آپ نے اس کا ایک جواب دیا میں ذرا سا اب ایک سٹوڈنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں جو کہ ان حالات سے زیادہ مشکل میں نظر آتا ہے میری نظر میں آپ اس قلان مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک باحثت ایک طالب علم کے آپ کی اس وقت راستے میں کیا چیز آپ کو رکاوٹ نظر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکاوٹی تو اگر آپ رکاوٹوں سے ڈسکس کریں گے تو رکاوٹ تو بے تہاش ہیں لیکن اگر آپ لوکلی دیکھیں گے نیشنل میں بات نہیں ہوں گا پہلے میں لوکلی کی طرح بات کرتا ہوں اندویجولی سطح کی اوپر اگر آپ جامعہ کراچے کو یا کراچے کی صورتحال کے اوپر گوھر کرتے ہوئے دیکھیں گے تو میں کراچے کی اوپر سے بتاؤں گے جامعے کے اندر ہماری انیورسٹی کے اندار کبھی histuودنٹ اس طرح کے اس طرح اور آلات نے اس طرح کیا مرحبیеть تو ہنے پرمشننا مل نہیں کر ہے ان تک ہمارے پاس اس طرح کے فلوز ہے جہاں پر ہماری سٹیڈی فوکس ہر چیز ہماری جو ہے وہ بریک پر بریک ہوتے جاتی ہے اس کے حاصل ہماری یہ سائیکلوجیکل افیکٹ پڑھتا ہے جو کہ ہر شروع بچے سے بچے سے لے کے انورسٹی لیبل تک یہ چیز افیکٹ کرتے ہیں بہت شاہ پائنٹ اپنے بات کی سائیکلوجیکل افیکٹ اتنے آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ذہنی مریض بن گئے ہیں لوگ ایک تو بجلی پانی مہنگائی کے اندر تھے ہی دوبے ہوئے گھرک ہوئے ہوئے تھے بیچارے اوپر سے انہیں یہ اس حالات کا اور یہ ہنگاموں کا جو سامنا ہے انہوں نے ان کو ذہنی مریض بنا دیا ہے تو آپ کی کیا کیفیت ہے ایز ایسٹوڈنٹ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایز ایسٹوڈنٹ یہی ہے کہ گھر سے نکلنے سے ساتھ ساتھ گھر سے واپسی تک یہی ڈر رہتا ہے کہ کتنے لوگ کہاں سے کون مسنگ نہ ہو جائے کیونکہ it's been two to three days جو situation چلنی ہے کرانچی کی even university کے طلبہ و طالبات اس کے ساتھ گلی مون لے کے لڑکے اس کے ساتھ ساتھ کچھ relatives کافی لوگ ایسے ہیں جن کی knowledge میں ہے کہ کافی relatives ہمارے missing ہیں ایک منٹ دیکھئے خواتن و درات بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے یہ کل کا پاکستان ہے یہ میرا کل کا پاکستان ہے جو آج سہمہ ہوا ہے یہ میرا کل کا پاکستان ہے جو آج درا ہوا ہے یہ میرا کل کا پاکستان ہے جو آج گھر میں چھپ کے بیٹھ گیا ہے یہ میرا کل کا پاکستان ہے جسے آج اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا خدا کے لیے رحم کیجئے اس کل کے پاکستان پہ جس میں ہم نے رہنا ہے جس نے پاکستان کو آگے لے کر کے جانا ہے اگر ہم انہیں یہ حالات دے کر کے آگے بھیجیں گے یہ کیا کریں گے آپ بتائیے آپ کن فکر میں گھرے ہوئے ہیں دیکھے مرد صاحب سب سے پہلے جو فکر ہے سب سے جو بڑی فکر ہے وہ ہے ماں باپ کی فکر ہے ماں باپ کو سب سے پہلے فکر لگی رہتے ہیں کہ بچہ گھر سے نکلا ہے تو جب تک وہ واپس گھر پہ نہ آجائے وہ فکر مندے رہتی ہیں وہ فون کالز کے ذریعے میسیج کے ذریعے ٹیچرز وغیرے کے ذریعے دوستہ باپ کے ذریعے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی خیر خیریہ سائیں نہیں ہیں پریشانی رہتی ہے سب سے پہلی بات یہ والدین کے بعد اسازہ کو پریشانی رہتی ہے کہ سٹوڈنٹس میرے کلاس میں اویلیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ حالات اس طرح ہوں گے ہوں گے کلاس یہ لے پاتے ہیں لیکچر کمپلیٹ نہیں ہو پاتا اس سے پروم کیا ہوتی ہے جو ریمینک سٹوڈنٹ جو گھر پہ بیٹھے ہیں جو اویلیبل نہیں ہو پائیں اس حالات کی وجہ سے ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے تیچرز کو اس کے بعد سٹوڈنٹس کو پریشانی ہوتی ہے کس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں میں ایکنومکس ان پینننس پڑھ رہا ہوں میں پینننسر بننا چاہتا ہوں آپ بتائیے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو یقین ہے کہ یہ جب تک آپ کمپلیٹ کریں گے یہ رہے گا بھی دپارٹمنٹ کے نہیں رہے گا بے یقینی کی کیسی ہے کیا آپ لوگ کے کورسز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس طرح جب اتنا ڈیلے آتا ہے ایک سال کے اندر جو آپ کو اپنا سیکشن آپ کا لیول ختم کرنا ہوتا ہے دیکھیں کلوس تو آتے ہیں دیفنیٹلی کلوس تو آتے ہیں اس طرح کی سٹرائکز کے اندر کچھ ہالیڈیز کے اندر سنڈیز ویکنڈز کے اندر اس کے علاوہ کوئی یہاں پر اور پرسنل بھی لوگوں کے اکیشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ نہیں کمپلیٹ کر پا تھے ہیں اپنی کلاسز اچھا آپ کے سمجھتے ایس اٹھوڈنٹ آپ لوگوں کا کیا حق بنتا ہے اس وقت ان حالات میں یہ جو حالات ہیں موجودہ مطانے عزیز اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے لیے جو کہ بیک باؤن ہے پورے ملک کی اس کے لیے کیا کر سکتے آؤ دیکھیں مجھے صاحب بیسکلی ہمارا یہ تو کہ بیانڈ سیٹ میں اور سر میں یہی با ہم لوگ دسکشن کر رہے تھے کہ what is actually the conclusion تو conclusion کے حوالے سے سر کی بھی جڑائی یہ تھی کہ we all in a same level ہم لوگوں کو ایکی سرفیس کے اوپر آکے from primary to secondary level ہم لوگوں کو ایک level کے اوپر آکے اس کے آگے اس پروٹیسٹ کرنا پڑے گا سٹوڈنٹ ایک سب سے بڑا weapon ہے جو کہ ہماری سکیل ہے ہمارے پاس یہ سٹوڈنشپ کا ہے جتنے سٹوڈنٹس ہیں سب سے ہمارے پاس یہ کہتا ہے ایک دیا ہے اس ملک کے لیے آپ ہماری امنگ ہیں آپ ہماری آرزو ہیں آپ ہماری طاقت ہیں آپ ہماری آواز ہیں کل ہیں ہمارا آپ تو آپ بتائیے آپ کے سوچ آپ کے پاس کیا اس کا حل ہے ہمارے پاس بیسکلی ہے کہ we should stand together میں صرف کارانچی کے بات نہیں کر رہا صرف جامعے کے بات نہیں کر رہا میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں پورے ملک کی پوری قوم کے سٹوڈنٹس کو ایک جگہ متحدہ دونا پڑے گا اور اس چیز کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا وہ رگارڈلیس پروٹیسٹ ہو وہ رگارڈلیس آپ کی وہ کچھ بھی ہو ہم سب کو اس ایک چیز کے اگریند ایک سپیسیفک ایک اتنے میجوریٹی کے اندر سپیسیفک اسیو کو ریس کرنا پڑے گا اور اس چیز کے خلاف stand لینا پڑے گا چونکہ سٹوڈنٹس جہاں تک دیکھائیں نیوڈالی کو لینے آپ بینگلی دیش کو لینے یا جو بھی آپ کسی بھی سٹوڈنٹ ٹپکے کو لینے جہاں جائے انہوں نے پروٹیسٹ کیا دیوان تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام نیشن وارڈ جو اگر سن رہے ہیں ہمارے تو دنیا بھر کے اندر پاکستان بھر کے اندر جتنے بھی یونیورسٹیز کالیجز کے طلبہ ہیں جو کہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں تو وہ ساتھ آئیے کھڑے ہوئی اور ان کو انشاءاللہ اضاف کرتے ہیں ملکہ پورے پاکستان کے طالب علم پورے پاکستان کی یونیورسٹیز پورے پاکستان کے کالیجز اسکولز آپ لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں پاکستان ہے آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہ پاکستان ہے میں اس شہر میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں اور میں نے اس شہر کی گلیوں میں کھیلا ہوں بڑا ہوا ہوں دیس سال میں نے آپ لوگ ہسایا ہے لیکن آیت میں یہ بات بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ میرے شہر جل رہا ہے لوگ مر رہے ہیں آپ خدا کے لئے خدا کے لئے آپ سوچیں ان ناحق لوگوں کو مت ماریے جو اپنے گھروں سے روزی کے لئے نکلے ہیں دوائی لینے نکلے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے راستے دیکھ رہے ہیں یار اتنا تو رحم کرو خدا کے لئے خدا کے لئے رحم کر دو بس اب اللہ کے واسطے اس ملک کو ہم نے بہت آگے لے جانا تھا ہم یہی رک جائیں گے آپ اسی میں مارتے رہیں گے ایسا تو دشمن نہیں کرتا جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں میں پاکستان کے تمام اداروں سے جتنی ہماری پاکستان کی فورسز ہیں ان سے اسٹوڈنٹ سے پورے پاکستان کے ہر شہر کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں خدا کے لئے کراچی کی طرف توجہ دے میرا شہر جل رہا ہے اسے پچھائیے ناظرین اس کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور واپس آکے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے موسیقی